یہ پہلے پچھلے چھے مہینے سے وہ سو دن کا پلان ہو یا کوئی بھی کارکرتگی یا حکومتی کام نہیں کیا چھے مہینے صرف ایک ہی چیز بیچی چور ڈاکو چور ڈاکو چور اور ڈاکو جب پتا چلا کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلا اور جب یہ پتا چلا کہ وہ جو بیس سال ہم تبلیغ کرتے رہے ہیں ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے اور اب عدالت آلیہ تھے اور عدالت عزمہ سے ریلیف ملنے جا رہا ہے تو پھر این آر او این آر او کی کھپ ڈال دی یہ نہ ہم ڈیل چاہتے ہیں نہ ہم ڈیل چاہتے ہیں ہم اپنا آئینی قانونی حق چاہتے ہیں اور ہمارا آئینی اور قانونی حق کے لیے ہم نے کوئی حکومت کے آگے بھیک نہیں مانگی ہم عدالت عزمہ اور عدالت آلیہ میں اس کے لیے آئے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پر صرف انہیں ایک ہی کام ہے اور یہ روزانہ جان بوجھ کر کیونکہ جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ میرے بھائی گیس کی قیمتیں بڑی ہوئی بجلی کی قیمت کہاں گئی منگائی اور بروزگاری کہاں ہیں تو یہ اسی طرح کی کوئی نہ کوئی شور مچاتے ہیں ان کے وزیر یا تو انہوں نے بڑے لمبے ہاتھوں والے رکھے ہیں یا پھر لمبی زبان والے رکھے ہوئے ہیں جب بھی ان سے پوچھتے ہیں یہ منگائی یہ گیس یہ قیمت یہ کہاں پہنچی تو یہ جہلم اور پنڈی کے ان لمبی زبانوں والے لوگوں کو پورے ملک پر چھوڑ دیتے ہیں یہ لمبی اپنی زبان سے یہ اپنی زبان کا کیا ہوا کھا رہے ہیں کوئی بھی لیڈر ہو جس کے ساتھ یہ ہوتے ہیں یہ اپنی لمبی زبان سے اس کا ایسا اور ایسی جگہوں کا مساج کرتے ہیں کہ اسے مدھوش کر دیتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی حصیت ان کا کردار ہے کیا اور یہ بار بار اسی طرح کی لمبی زبان سے پوری قوم کو پڑ جاتے ہیں اور میرے بھائی نہ حکومت چلے گی اس طرح نہ پارلیمنٹ چلے گی جب تک ان کی زبانیں کنٹرول میں نہیں آئیں گی اور آپ شیخ رشید صاحب روز کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر میں پی ایسی جاؤں گا میں پی ایسی جاؤں گا بھئی کس دن آئیں گے جہاں آپ جیسے بگڑے سیاسی بچوں کا علاج صرف شباز شریف کر سکتا ہے آپ کو تمیز بھی سکھائے گا کام بھی سکھائے گا اور آپ کی طبیعت میں ارام بھی آئے گا اور یہ بار بار یہ جو کبھی کہتے ہیں کہ انڈر ٹریننگ ہے ہم ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ معیشت اتنی خراب کیوں تھی ہمیں ابھی چھ مہینے ٹریننگ کر رہے ہیں انڈر ٹریننگ کو تو کوئی والد موٹر سائیکل یا سائیکل نہیں دیتا بارہ کروڑ کا صوبہ انہوں نے انڈر ٹریننگ آدمی کو دے دیا اور میرے بھائی یہ آپ کو باجی پیرنی کے تویز سے حکومت تو مل گئی ہے باجی پیرنی کا تویز لیکن آپ کو کام نہیں سکھا سکتا اور اگر کام سیکھنا ہے تو پھر بابا شباز شریف سے دم کروانا پڑے گا بزدار کو بھی اور عمران کو بھی کام بھی آئے گا وہ کام جو پانچ سال میں آپ سے میٹرو نہ بنی وہ پانچ مہینے میں بنے گی وہ سڑکے وہ دانش پبلک وہ پل وہ سکول وہ حسبتال کام کے لیے شباز شریف سے دم آپ کو کروانا پڑے گا اور وہ انشاءاللہ جو دم کرے گا اسی کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی آرام اور کام آئے گا اور کہتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں یہ جی فلان نے نواز شریف کو کیوں سلوٹ کیا اور بھئی کام والوں کو ہمیشہ لوگ سلوٹ کرتے ہیں اور خان صاحب کال آپ نے خود سلوٹ کیا پرسوں نواز شریف کو مریم نواز کو جب اس کے بنائے ہوئے ہیلتھ کارڈ کو دوبارہ ری لانچ کیا کبھی موٹر وے کے اس کی افتتاح کرتے ہیں جو پہلے سے ہوا کبھی کالج اور حسبتال کا کرتے ہیں آپ پانچ سال بھی تختیاں لگاتے رہیں گے نواز شریف شباز شریف کے کام پر تو وہ ختم نہیں ہوں گے کیونکہ ہم کام کرتے رہے ہیں ہم اس طرح صرف لمبی زبانوں سے کام نہیں چلاتے رہے اور جب بھی یہ کام اس وقت ہی چلے گا جب آپ جہلم اور پنڈی کے یہ جو پلے اور بلے ہیں ان کو کنٹرول کریں گے یہ جب تک نہیں کریں گے یہ کام نہیں چلے گا اور کام کے لیے صرف ایک ہی حل ہے شباز شریف اور اس کو آپ دم بھی کروائیں اس سے مدد بھی لیں اس کو جیل میں رکھ سنے سے پاکستان کا وقت ضائع ہوا ہے ہمارا کچھ نہیں گیا پاکستان میں وہ جو کام کا وقت تھا وہ ضائع ہوا ہے میں دوبارہ کہوں گا یہ شور مچانے والے کام پر توجہ دیں یہ ڈیل اور ڈھیل کا کوئی معاملہ نہیں نہ ہم لینے جا رہے ہم نے صرف اپنے آئینی قانونی حق کا جو ہے اس کے لیے عدالت میں آئے ہیں طلال صاحب یہ بتائیے گا